الخاتمہ فی انواع مقصوصہ الخاتمہ تو فی اخراج الکلام علی خلاف مقتدر ظاہر خاتمہ فی اخراج الکلام اخراج الکلام کا معنی ہے کلام کا لانا کلام کا ادا کرنا تو یہ خاتمہ ہے فی اخراج الکلام علی خلاف مقتدر ظاہر مقتدر ظاہر کے خلاف کلام کے ادا کرنے میں مقتدر ظاہر کے خلاف کلام کے لانے میں مقتدر ظاہر کے خلاف کلام کے لانے میں بھئی علم المعانی ہم پڑھ رہے ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے آٹھ ابواب مکمل ہوئے آج خاتمہ کا بیان شروع ہو رہا ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ علم المعانی کے اندر یہ بتلائے جاتا ہے کہ کلام کو مقتدر حال کے مطابق کیسے کیا جائے گا کیسے لائے جائے گا اور پھر تفصیل بیان ہو گئی کہ اس قسم کا کلام کہاں لاتے ہیں اس میں کیا نکتہ ہوتا ہے اس قسم کا کلام کہاں لاتے ہیں اس میں کیا نکتہ ہوتا ہے بڑی لمبی تفصیل ہر چیز کی انہوں نے بیان کر دی کہ اس چیز میں یہ نکتہ ہوتا ہے اس چیز میں یہ نکتہ ہوتا ہے تو جہاں کہیں آپ کے سامنے بھی ایسا موقع آئے تو کس نکتے کا کہاں پر کس طرح لحاظ رکھنا ہے تو اس سے آپ کا کلام مقتدر حال کے مطابق ہو جائے گا یعنی جس طرح کا حال جس طرح کے کلام کا حال تقاضہ کر رہا ہو آپ نے سارے نکات پڑھ لیے تو آپ ان کے مطابق جو ہے کلام کو لانا تو یہ ہوگا کلام کا کہ مقتدر حال کے مطابق ہے لیکن کبھی کبار ایسا کیا جاتا ہے کہ کلام کو مقتدر ظاہر کے خلاف لائی جاتا ہے کس کے مقتدر ظاہر بھئی دیکھئے جیسے بیان ہوا تھا شروع کے اندر کہ کلام کی تین قسمیں ہیں ایک ابتدائی ہے ایک طلبی ہے اور ایک انکاری ہے کلام ابتدائی وہ کلام جو کسی ایسے شخص کے سامنے کیا جائے جس کو اس بات میں تردد بھی نہیں ہے اور وہ اس بات کا منکر بھی نہیں ہے تو اس کے سامنے ابتدائی کلام کیا جائے گا یعنی کوئی تعقید وغیرہ ذکر نہیں کی جائے گی اور اگر سننے والا جو ہے جو آپ کے سامنے آپ کا مقاطب ہے اگر وہ متردد ہے اس کو جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اس کو شک ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک تعقید لائی جائے گا بہتر ہے اس کے سامنے ایک تعقید کا لانا بہتر ہے اور یہ آپ پڑھ چکے کہ علم المعانی کے اندر بہتر بھی جو ہے واجب کے معنی میں ہے یعنی اس کے سامنے ایک تعقید کا لانا واجب ہے بھئی اور تیسری صورت یہ کہ جو مخاطب ہے اس سے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اس کا پہلے سے ہی انکار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تو یہ منکر ہوا اور منکر کے سامنے اس کے انکار کے بقدر تعقیدات لائی جائیں گی اگر اس کا انکار ضعیف ہے تو ایک تعقید سے بھی کام چل جائے گا اگر اس کا انکار قوی ہے تو پھر دوکہ مثلا دو تعقیدات لے آئیں اور اگر اس سے بھی زیادہ انکار ہے تو پھر مزید تعقیدات کلام میں لائیں گے بھئی صورت سمجھ میں آ رہے ہیں تو گویا خالص ذہن شخص جو ہے اس کے سامنے کلام میں ابتدائی کیا جاتا ہے اور متردد کے سامنے کلام طلبی کیا جاتا ہے اور منکر کے سامنے کلام انکاری کیا جاتا ہے تو یہ جس طرح کا حال ہو اور آپ اسی طرح کلام کو لے کر آئیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے کیا کہیں گے آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے یعنی ظاہر حال جس چیز کا تقاضہ کر رہا تھا آپ بھی ویسا ہی کلام لے کر آئے ہیں یعنی خالص ذہن کے سامنے مثلاً کونسا کلام لائے ہیں ابتدائی تو کہیں گے کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے یا متردد تھا مخاطب اور آپ اس کے سامنے کلام طلبی لے کر آئے ہیں تو کہیں گے آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے اسی طرح اگر منکر تھا مخاطب آپ اس کے سامنے کلام انکاری لائے ہیں تاکہ دات کے ساتھ تو کہیں گے کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے یعنی ظاہر حال جس چیز کا تقاضہ کر رہا تھا آپ بھی ویسا ہی کلام لے کر آئے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے ظاہر حال ظاہر حال یعنی جو حال واقعے میں ہے جیسا واقعے کے اندر حال تھا خارج کے اندر جو حال تھا آپ بھی ویسا ہی کلام لے کر آئے ہیں اور افل بھی یہی ہے افل بھی یہی ہے کہ جیسا واقعے کے اندر حال ہو اسی کے مطابق کلام ہونا چاہیے اگر آپ کے سامنے منکر ہے تو کلام انکاری ہونا چاہیے اگر آپ کے سامنے متردد ہے تو کلام طلبی ہونا چاہیے اور اگر آپ کے سامنے خالص ذہن شخص ہے تو پھر کلام ابتدائی ہونا چاہیے یہ تین قسمیں تو میں بطور مثال کے ذکر کر رہا ہوں یہ جتنے نکات ہوئے یہ جہاں جہاں مواقع بیان ہوئے اس مواقع پر اسی قسم کا کلام لانا اس کو کیا کہیں گے اسے قلام کیا ہے مختزہِ ظاہر کے مطابق ہے مختزہِ ہاں وہی مختزہِ حال اور مختزہِ ظاہر ایک ہی چیز ہے بھئی ہاں بلکہ مختزہِ حال عام ہے ایک ہے ظاہرِ حال کیا ہے؟ ظاہرِ حال اور ایک وہ حال ہے جو خفی ہے خفی ہے تو کبھی کیا ہوگا کلام مختزہِ ظاہرِ حال کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی کبھار کلام کیا ہوگا؟ اس حال خفی کے مطابق ہوگا لیکن ہوگا مقتضیح حال کے مطابق ہے کیونکہ وہ ظاہر ہو یا خفی یہ دونوں حال ہی کی قسمیں ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو یعنی واقعہ اور ظاہر جس قسم کے کلام کا تقاضہ کر رہا ہو اسی قسم کا کلام لائے جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کلام مقتضیح ظاہر کے مطابق ہے یا یوں کہیں آپ کا کلام مقتضیح ظاہر حال کے مطابق ہے لیکن کبھی کبھا اس سے عدول کیا جاتا ہے اصل تو یہی ہے کہ کلام کو ظاہر حال کے مطابق ہونا چاہیے یعنی واقعہ اور خارج کے مطابق ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھا متقلم کسی چیز کا اعتبار کر لیتا ہے کسی چیز کا لحاظ رکھ لیتا ہے اور اس نکتے کی بنا پر وہ اس ظاہر حال کس سے عدول کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس نکتے کے اعتبار سے اپنے کلام کو لے کر آتا ہے کس نکتے کی اعتبار کرتے ہوئے کلام کو لے کر آتا ہے کلام اب بھی اگر کہ اس کا مقتضیح حال کے مطابق ہوگا کیا ہوگا ہاں لیکن حال میں نے بتایا دو قسم کا ہو گیا ایک وہ جو ظاہر حال ہے اور ایک وہ جس کا اعتبار کس نے کیا متقلم نے کیا موقع محل کو دیکھتے ہوئے بھئی موقع محل کو تو وہ بھی موقع محل کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کسی نکتے کا اعتبار کرے گا اور ظاہر حال سے عدول کر کے دوسرے انداز کا کلام لائے گا اور اس کو کہتے ہیں اخراج الکلامی علا خلاف مقتضیح ظاہر کیا کہتے ہیں اخراج الکلامی علا خلاف مقتضیح ظاہری یعنی مقتضیح ظاہر کے خلاف کلام کو ادا کرنا اور کلام کو لانا لیکن یہ اس میں نہیں ہے کہ جیسے مرضی وہ لے آئے بلکہ کیا کرتا ہے وہ کسی بات کا کسی چیز کا اعتبار کرتا ہے اعتبار کرتا ہے مثلا بھئی آگے بتائیں گے بھئی مثال کے طور پر کہ ایک آپ کے سامنے خالی ذہن شخص بیٹھا ہوا ہے اور اب خالی ذہن ہے یعنی جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذہن میں نہ اس کے بارے میں تردد ہے نہ اس کے بارے میں انکار ہے تو اس کے سامنے کس قسم کا کلام کرنا چاہیے ابتدائی کلام کرنا چاہیے یعنی جس میں کسی قسم کی تاقید نہ ہو گئی تو اس کلام کو کیا کہیں گے کلام ابتدائی اور بغیر تاقید کے کلام آپ کریں گے تو کہا جائے گا کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے مطابق ہے تو اب وہ محاطب ہے تو خالی ذہن لیکن کوئی ایسی چیز کوئی ایسی علامت اس میں پائی جا رہی ہے جو علامت انکار پر دلالت کرنے والی ہے وہ علامت کس پر دلالت کرنے والی ہے اب وہ انکار کر تو نہیں رہا لیکن ہے ایک ایسی علامت اس میں پائی جا رہی ہے جو کس پر دلالت کر رہی ہے انکار تو اس غیر منکر کو آپ منکر ہی کے درجے میں اتار لیتے ہیں اور اس کے سامنے تاقید والا یعنی کلام انکاری ذکر کر دیتے ہیں اب یہ تھا تو خالی ذہن اور مختصہ ظاہر حال بھی کیا تھا خالی ذہن کے سامنے کیسا کلام کیا جائے ابتدائی کلام کیا جائے لیکن ایک ایسی علامت موجود تھی ایک ایسی دلیل موجود تھی جو کس پر دلالت کر رہی تھی انکار پر تو آپ نے اس دلیل کی بنا پر اس کے عادم انکار کو کس کے درجے میں اتار لیا انکار کے درجے میں تو دیکھو آپ نے انکار کا اعتبار کیا اور اب آپ کونسا کلام اس کے سامنے لے کر آئے تاقید والا کلام لے کر آئے کلام انکاری لے کر آئے تو آپ کا یہ کلام مقتضی ظاہر کے خلاف ہے یعنی مقتضی ظاہر حال کے خلاف ہے لیکن مقتضی حال کے خلاف نہیں کیونکہ یہ انکار والی دلیل انکار والی دلیل اس کے اعتبار پر آپ نے کلام کیا کہ یہ دلیل یہ جو انکار والی علامت ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھا تو کلام اب بھی آپ کا اس حال کے مطابق ہوا تو ایک ظاہر حال تھا ایک وہ حال جس کا کس نے اعتبار کر لیا متقلم نے اعتبار کر دیا اور کسی وجہ سے اعتبار کیا یا بغیر کسی وجہ سے اس کا اعتبار کیا ہے تو اس صورت میں کہیں گے کہ ایک کلام مقتضی ظاہر حال کے خلاف ہے تو ظاہر حال کے خلاف تو ہے لیکن مقتضی حال کے خلاف نہیں کیونکہ مقتضی حال کتنے قسم کا ہو گیا ایک ظاہر حال اور ایک کونسا وہ جس کا متقلم نے اعتبار کیا یا جو حال خفی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں الخاتمت فی اخراج الکلام علا خلاف مقتضر ظاہری یہ خاتمہ کلام کے مقتضر ظاہر کے خلاف لانے کے بارے میں ہے ایراد الکلام علا حسب ما تقدم من القواعد یسما اخراج الکلام علا مقتضر ظاہر اور ادیورید ایراد کے معنی لانا ایراد الکلام کلام کو لانا علا حسب ما تقدم من القواعد وہ جو ماقبل میں گزر چکے قوانین اور قواعد انہی کے مطابق جو ماقبل میں قوانین اور قواعد گزر چکے انہی کے مطابق کلام کو لانا یسمّا اخراج الکلام علا مقتضر ظاہر اس کو کہتے ہیں مقتضر ظاہر کے مطابق کلام کو لانا اخراج الکلام علا مقتضر ظاہر کہتے ہیں اس کو یعنی مقتضر ظاہر کے مطابق کلام کو ادا کرنا وَقَدْ تَقْتَذِلْ اَحْوَالُ اور کبھی کبھار احوال جو ہیں وہ تقاضہ کرتے ہیں احوال خود کیا کرتے ہیں تقاضہ کرتے ہیں کس چیز کا عدول عن مقتضا ظاہری کہ مقتضا ظاہر سے عدول کیا جائے یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے ان سے اعراض کیا جائے وَيُّرَدُ الْقَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ فِي أَنْوَاعِ مَقْصُوصَتٍ اور لائے جاتا ہے کلام کو مقتضا ظاہر کے خلاف مقصوص انواع میں مقصوص اقسام میں مقصوص اقسام میں کیا کیا جاتا ہے کلام کو مقتضا ظاہر کے خلاف لائے جاتا ہے بھئی اب وہ بیان ہوں گے کہ وہ کیا کیا نگات ہیں جن کی کی بنا پر کلام کو مقتضا ظاہر کے خلاف لائے جاتا ہے اور وہ کون کون سے مواقع ہیں بھئی دیکھئے آپ خود دیکھیں گے بھئی کہ کتنی باریکیاں بیان کرتے ہیں علمیں بلاغت والے بھئی کہتے ہیں مینہا ان احوال میں سے یا ان اقسام میں سے ایک جو ہے تنزیل العالمی بفائدت الخبری او لازمیہا منزلت الجاہلی بیہا بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی کلام کیا جائے تو وہ کلام کس لیے کیا جائے گا یا تو اس کو اس بات کا فائدہ دینا مقصود ہوگا یا اپنے عالم ہونے کا فائدہ دینا مقصود ہوگا اگر وہ بات بتلانا مقصد ہے اس کو تو اس کو کہتے ہیں فائدت الخبر اور اگر اپنے عالم ہونے کے بارے میں بتلانا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدت الخبر تفصیل گزر چکی ہے پھر سن لیں فائدت الخبر اور لازم فائدت الخبر بھئی آپ چار پانچ ساتھی بیٹھے ہوئے کمرے میں آپ ایک ساتھی باہر سے آتا ہے اور آ کر آپ سے کہتا ہے کہ مثلا اگلے ہفتے سے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو دیکھئے آپ کو یہ خبر پہلے نہیں تھی جب اس نے یہ کلام کیا آپ کو اس بات کا پتا چل گیا اس کو کہتے ہیں فائدت الخبر کیا کہتے ہیں فائد نیز ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چلا کہ یہ بات کو لانے والا ہے معلوم ہوا اس کو بھی اس بات کا پتا ہے جب ہی تو آپ کو بتا رہے خود اسے علم ہوگا تو آپ کو بتائے گا اگر اسے علم ہی نہیں تو پھر کیسے آپ کو بتا سکتا ہے تو اس کے عالم ہونے کا بھی آپ کو پتا چلا عالم ہونا کس چیز پر اسی بات پر اسی بات پر وہ عالم ہے یعنی اس کو وہ جاننے والا ہے تو یہ دوسرا فائدہ ہوا اور اس کو کہتے ہیں لازم فائدت الخبر اور لازم فائدت الخبر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ فائدت الخبر کے ساتھ لازم ہے جہاں بھی فائدت الخبر آئے گا وہاں لازم فائدت الخبر ضرور ہوگا یعنی جب بھی کوئی شخص آ کر آپ کو کوئی بات بتلائے اور آپ کو اس بات کا پہلے سے علم نہ ہو تو جہاں آپ کو اس بات کا پتا چلے گا وہاں یہ بھی پتا لگے چل جائے گا کہ یہ خبر لانے والے کو بھی اس بات کا پتا ہے جب بھی آ کر آپ کو بتلا رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو جہاں بھی فائدت الخبر ہوگا وہاں لازم فائدت الخبر ضرور ہوگا لیکن جہاں بھی لازم فائدت الخبر ہو وہاں فائدت الخبر کا ہونا ضروری نہیں جیسے اس کی میں نے مثال ذکر کی تھی مثلا زید آپ پہ ایک ساتھی ہے اس نے ایک بات کو چھپا کر رکھا ہے اس نے ایک بات کو چھپا کر رکھا آپ سے اور وہ بات ہوتے ہوتے آپ تک پہنچ گئی اب آپ جا کر زید کے سامنے وہی بات کرتے ہیں تو کیا مقصد ہے بات کرنے کا اس کو وہ بات بتلانا چاہتے ہیں نہیں وہ تو اس کی اپنی ہی تو بات ہے جس کو اس نے چھپا کر رکھا تھا تو وہ تو آپ پہلے جانتا ہے اس بات کو بلکہ آپ اس کے سامنے جا کر وہ بات کیوں کرتے ہیں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کا پتا ہے تو دیکھو یہاں لازم فائدہ الخبر تو آیا اب متقلم کے عالم ہونے کا تو پتا چلا لیکن فائدہ الخبر یہاں پر نہیں ہے کیونکہ اس کو پہلے سے ہی بات کا پتا ہے بھئی تو بتلانا مقصد تھا کہ ایک ہے فائدہ الخبر اور ایک ہے لازم فائدہ الخبر فائدہ الخبر کسے کہتے ہیں کہ سننے والے کو اس بات کا پتا چلے اس کا پہلے اسے پتا نہ ہو اور لازم فائدہ الخبر کسے کہتے ہیں کہ سننے والے کو یہ پتا بھی چل جاتا ہے ساتھ کہ یہ جو خبر لانے والا ہے یہ جو جملہ کہنے والا ہے اس کو بھی اس بات کا پتا ہے تو وہ جو نکات بیان ہو رہے ہیں جن کی بنا پر کبھی کلام کیا کیا جاتا ہے مختصر ظاہر کے خلاف کیا جاتا ہے ان میں سے منہا ان میں سے ایک جو ہے تنزیل العالمی بفائدہ الخبری او لازمیہا وہ اتارنا ہے کس کو؟ عالم بفائدہ الخبر یا عالم بلازمی فائدہ الخبر کو ایک شخص جو ہے اس کو پہلے سے فائدہ الخبر حاصل ہے اس بات کا پہلے سے پتا ہے یا ایک شخص ہے اس کو لازم فائدہ الخبر بھی پہلے سے حاصل ہے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے یعنی اس شخص کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے جس کو ان میں سے کسی کا پتا نہیں یا کسی ایک کا پتا نہیں دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی مثلا کوئی شخص ہے وہ اپنے والد کو تکلیف دیتا ہے کیا کرتا ہے ان کو تنگ کرتا ہے ان کو تکلیف دیتا ہے اب آ کر اس کے سامنے آپ کہتے ہیں ہازا ابو کا یہ آپ کے والد صاحب ہیں یہ آپ کے ابو ہیں کس کے سامنے کہا آپ نے بیٹے کو کہا جو کیا کرتا ہے اپنے والد کو تکلیف دیتا ہے تنگ کرتا ہے آپ نے کہا ہازا ابو کا یہ آپ کے ابو ہیں یہ آپ کے والد ہیں بھئی یہ کیا یہ بات اس کو علم ہے یا علم نہیں علم ہے تو یہاں فائدہ الخبر غرض نہیں یہ تو اسے پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ اس کے والد ہیں اور باقی اس کے سارے ساتھیوں کو بھی پتا ہے یا نہیں پتا کہ یہ اس کے والد ہیں ساتھیوں کو بھی پتا ہے تو یہاں لازم فائدہ الخبر بھی نہیں کہ آپ اس کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ مجھے پتا ہے یہ تمہارے والد تو نہ یہاں فائدہ الخبر ہو سکتا ہے نہ لازم فائدہ الخبر ہو سکتا ہے پھر یہ حاضر ابو کہنے کا کیا معنی حالانکہ خبر لانے کے میں تو اصل یہی ہے یا تو وہ خبر کس لیے لائی جاتی ہے فائدہ الخبر کے لیے یا لازم فائدہ الخبر لیکن اور وہ ان دونوں پر پہلے سے عالم ہیں دونوں کو پہلے سے جانتا ہے بھئی دراصل یہاں پر یہاں پر آپ نے وہ اگرچہ ان دونوں کو جاننے والا ہے یعنی فائدہ الخبر کو بھی اور لازم فائدہ الخبر لیکن آپ نے اس کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاہل وہ نہیں بھئی جس کو کچھ آتا نہ ہو جاہل سے مراد ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے جاہل ہے یعنی اس کو نہیں جانتا اس کو نہیں جانتا تو وہ ہے تو اس بات کو جاننے والا لیکن آپ نے اس کو اس شخص کے درجے میں اتار لیا جو اس بات کو نہیں جانتا اور کیوں اتارا اس لئے کیونکہ وہ اپنے مقتضا علم پر عمل نہیں کر رہا یہ بات جب اسے پتا ہے کہ یہ اس کے والد ہیں تو اس بات کا کیا تقاضہ تھا کہ وہ ان کا عدب اور احترام کرے اور ان کی خدمت کرے یا ان کو تکلیف دے ان کو اس کو خدمت کرنی چاہیے ان کو احترام کرنا چاہیے لیکن یہ کیا کر رہا ہے ان کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ اپنے علم کے مقتضا پر علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا تو جو شخص اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل برابر ہیں تو آپ نے بھی اس کو کس کے درجے میں اتار لیا جاہل یعنی تمہیں تو گویا پتہ ہی نہیں ہے یہ تمہارے والد ہیں تو اس لئے آپ نے اس کے سامنے یہ کہا حاضر ابو نکتہ سمجھ میں آیا بھئی تو کبھی کبھار خبر میں تو اصل کیا ہے کس لئے لائی جاتی ہے فائدہ الخبر کے لئے یا لازم ہے فائدہ الخبر اور بعض اقت ایک شخص کو ان میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں جاہل کے درجے میں یعنی اس کو اس بات کا گویا پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے سامنے پھر آ کر وہ کلام کرتے ہیں اور کیوں کہ اتارتے ہیں جاہل کے درجے میں کیونکہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا اور جو اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہ کر رہا ہو تو اس بات کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کیا ہیں برابر ہیں تو اس لئے آپ اس کے سامنے یہ کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں مینہا ان میں سے ایک جو ہے تنزیل العالم بفائدت الخبر او لازمیہا وہ اتارنا ہے فائدت الخبر یا لازم فائدت الخبر کو جاننے والے کو وہ لازم فائدت الخبر یا فائدت الخبر کو جاننے والے کو اتارنا ہے منزلت الجاہل بیہا ان سے جاہل کے درجے میں یعنی جو اس کو نہ جاننے والا ہے لِعَدَمِ جَرْيِهِ عَلَى مُوْجَبِ عِلْمِهِ بَوَجَنْ نَا چَلْنَے کے اپنے علم کے مقتضا پر جرائی اجری کے معنی چلنا بَوَجَنْ نَا چَلْنَے کے اپنے علم کے مقتضا پر فَيُلْقَا إِلَيْهِ الْخَبَرُكَ مَا يُلْقَا إِلَى الْجَاهِلِ تو اس کے سامنے خبر پیش کی جاتی ہے جیسے پیش کی جاتی ہے اس خبر کے جاہل کے سامنے جس کو اس بات کا پتا نہ ہو تو اس کے سامنے جیسے بات پیش کی جاتی ہے قَقَوْلِكَ لِمَئِ يُعْذِي أَبَاهُ جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے يُعذِي أَبَاهُ جو اپنے والد کو عذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے اس سے آپ کہتے ہیں حَاذَا أَبُوْكَا یہ آپ کے والد ہیں وَمِنْهَا تَنزِيلُ غَيْرِ الْمُنْكِرِ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِ اِذَا لَا حَالَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ عَلَامَاتِ الْإِنْكَارِ اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اتارنا ہے غیرِ مُنْكِر کو مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِ کس کے درجے میں مُنْكِر کے درجے میں اِذَا لَا حَالَيْهِ شَيْءٌ لَا حَالَيْهِ لَا حَالَيْهِ شَيْءٌ جب ظاہر ہو اس پر کوئی چیز مِنْ عَلَامَاتِ الْإِنْكَارِ انکار کی علامتوں میں سے بھئی ایک شخص ہے وہ ایک بات کا انکار تو نہیں کر رہا تو اس کے سامنے کونسا کلام ہونا چاہیے ابتدائی ہونا چاہیے جب اس کو اس بات میں شک بھی نہیں ہے اور اس کا انکار بھی نہیں ہے تو کلام تاقید کے بغیر ہونا چاہیے ابتدائی کلام لیکن اس شخص پر ایک ایسی علامت ظاہر ہے جو انکار کی علامتوں میں سے ہے تو انکار کی علامتوں میں سے ایک علامت اس میں پائی جا رہی ہے تو آپ اس علامت کی وجہ سے اس غیر منکر کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں منکر کے درجے میں اتار لیتے ہیں اور اس کے سامنے تاقید والا کلام لے آتے ہیں بات سمجھ میں آئیتا ہے جیسے دیکھئے بھئی دیکھئے شقیق یہ کسی شخص کا نام ہے شاعر کہتا ہے شقیق آیا عارضا رمحہ عارض چوڑائی میں رکھنے والا رمحہ نیزہ نیزہ آیا شقیق اس حال میں کہ اس نے چوڑائی میں اپنا نیزہ رکھا ہوا تھا انہ بنی عمی کا اس سے شاعر کہتا ہے بے شک تیرے جو چچزاد بھائی ہیں فیہم رمحہ ان میں نیزے ہیں رمحہ جمع ہے رمحہ ان کی نیزے کو کہتے ہیں بھئی دیکھئے صورت یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ میدان جنگ کا رخ کرتا ہے اور اس کے اپنے چچزاد بھائی رشتے دار وغیرہ یا ان سے جنگ ہے تو اب وہ جب میدان جنگ کا رخ کر رہا ہے گھوڑے پر بیٹھا ہے اور نیزہ اس نے لیا ہوا ہے اور جب دشمن کا اور میدان جنگ کا رخ کیا جائے تو نیزہ کس طرح رکھا جاتا ہے نیزے کا رخ سامنے دشمن کی طرف ہونا چاہیے لیکن شقیق آیا اس نے نیزے کو اپنی رانوں پر رکھا ہوا ہے خود بھوڑے پر سوار ہے اور نیزے کو رانوں پر رکھا ہوا ہے یعنی نیزے کا رخ دشمن کی طرف نہیں ہے بلکہ دائیں بائیں طرف ہے بھئی کس طرف ہے دائیں بائیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو اس نے چوڑائی میں نیزے کو رکھا ہوا ہے چوڑائی میں تو آپ دیکھئے اب اسے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیرے جو چچزاد بھائی ہیں تیرے چچا کے جو بیٹے ہیں یعنی جو تیرے دشمن ہیں جو تیرے مخالفین ہیں ان کے پاس نیزے موجود ہیں ان کے پاس اور اس بات کا کوئی شقیق نے انکار تو نہیں کیا نہ اس کے ذہن میں تردد ہے نہ اس نے اس کا انکار کیا ہے تو اس نے انکار نہیں کیا تو اس کے سامنے کلام بغیر تاقید کے ہونا چاہیے کلام ابتدائی ہونا چاہیے لیکن اس پر ایک علامت اس میں پائی جا رہی ہے انکار والی کہ اس نے نیزے کو چوڑائی میں رکھا ہوا ہے اور نیزے کو چوڑائی میں رکھنے کا معنی یہ ہے معلومات سامنے کوئی خطرہ نہیں کوئی دشمن نہیں ہے بھئی تو اب انکار تو اس نے نہیں کیا تھا لیکن انکار کی علامت پائی جا رہی تھی کہ اس نے نیزے کو کس طرح رکھا ہوا ہے چوڑائی میں رکھا ہوا ہے تو اس علامت کی وجہ سے وہ تھا تو غیر منکر لیکن شاعر نے اس کو کس کے درجے میں اتار دیا منکر کے درجے میں اتار دیا اور اس سے کہا اِنَّ بَنِ عَمِّكَ اِنَّ لے کر آیا تاقیب کے لیے تو کلامی انکاری کر دیا اس کے سامنے کونسا تاقیب والا کلام سورت سمجھ میں آگئے یہ تھا کیا اصل میں غیر منکر لیکن کس کے درجے میں اتار دیا منکر کیوں اتارا منکر کے درجے میں کیونکہ اس میں ایک ایسی علامت بائی جا رہی تھی جو انکار کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے دیکھیں اب ترجمہ بھئی کتاب پر وَمِنْهَا تَنزِيلُ غَيْرِ الْمُنْكِرِ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِ اور ان میں سے ایک جو ہے وہ غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتارنا ہے اِذَا لَا حَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ عَلَامَاتِ الْإِنْكَارِ جب ظاہر ہو اس پر کوئی چیز انکار کی علامتوں میں سے فَيُعَقْدُ لَهُ تو کلام کو اس کے لئے معقد کیا جاتا ہے انہوں اس میں تاقید لائی جاتی ہے نحو مثال کے طور پر جَاَ شَقِيقُنْ عَارِظًا رُمْحَهُ اِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحُ آیا شقیق اس حال میں کہ اس نے چوڑائی میں رکھا ہوا تھا رُمْحَهُ اپنے نیزے کو اِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحُ بے شک تیرے چچا کے بیٹے جو ہیں ان میں بھی نیزے ہیں یعنی ان کے پاس بھی نیزے ہیں وَقَقَوْ لِكَ لِسَّائِلِ مُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الفَرَجِ إِنَّ الْفَرَجَقْ لَقَرِيبٌ وَقَقَوْ لِكَ لِسَّائِلِ مُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الفَرَج فرج کہتے ہیں مصیبت کے بعد راحت کا آنا مصیبت کے بعد راحت کا آنا اس کو کہتے ہیں فرج بھئی اب دیکھئے ایک شخص مصیبت میں ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ مصیبت کبھی ختم ہوگی کیا یہ مصیبت کیا ہے کبھی ختم ہوگی اور وہ سوال کرنے والا ہے سوال کرنے والا ہے اور سوال کون کرتا ہے جس کو کسی چیز میں تردد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تردد اور شخ ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے تو اس کے سامنے اب جب وہ متردد ہوا اس کے سامنے کلامِ طلبی ہونا چاہیے اور کلامِ طلبی کیا ہے کہ ایک تاقید لائی جائے کلام کے اندر صرف ایک تاقید ایک تاقید لیکن آپ اس کے سامنے کلامِ انکاری لے آتے ہیں یعنی کم از کم دو تاقیدات والا کلام یا زیادہ والا لے آتے ہیں کیوں لاتے ہیں کیونکہ وہ مصیبت کے ختم ہونے اور راحت کے آنے کو بڑا ہی مشکل سمجھ رہا ہے اس کا خیال ہے کہ یہ بات بڑی ہی مشکل ہے کہ مصیبت ختم ہو جائے اور راحت دوبارہ نصیب ہو جائے اتمنان اور سکون دوبارہ مل جائے اب دیکھئے وہ منگر تو نہیں کیا وہ سوال کر رہا ہے منگر تو نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا منگر کے درجے میں کیوں اتارا کیونکہ وہ راحت کے حاصل ہونے کو بڑا مشکل سمجھتا ہے تو بڑا مشکل سمجھتا ہے گویا اس کے آنے کا ایک اتبار سے وہ انکار ہی کر رہا ہے وہ کر تو نہیں رہا لیکن مشکل سمجھنا یہ علامت بتلا رہی ہے اس علامت کی وجہ سے آپ نے اس غیر منگر کو کس کے درجے میں اتار لیا منگر کے درجے میں بات سمجھ میں آگئے وَقَقَوْلِكَ لِسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الْفَرَجِي اور جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے جو سوال کرنے والا ہے ایک ایسے شخص سے جو یہ یوں کہیں اس شخص سے جو سوال کرنے والا ہے ایک ایسا سوال کرنے والا الْمُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الْفَرَجِي جو دور سمجھتا ہے راحت کے حاصل ہونے کو اس سے آپ یہ کہتے ہیں اِنَّ الْفَرَجَ لَقَرِيبٌ دیکھو اِنَّا بھی لے کر آئے لَقَرِيبٌ لَام بھی جملہ اسمیہ بھی ہے اِنَّا بھی لے کر آئے اور لامیں تاقید بھی لے کر آئے جو تاقید پیدا کرتا ہے کلام میں تو یہ آپ نے غیر منکر کو کس کے درجے میں اتار لیا منکر کے درجے میں اتار لیا اور اس کے سامنے ایک سے زائد تاقیدات ذکر کر دیں تو آپ اسے کہتے ہیں اِنَّا الْفَرَجَ لَقَرِيبٌ بے شک یہ راحت جو ہے وہ البتہ قریب ہے یعنی آنے ہی والی ہے وَتَنزِيلُ الْمُنْخِرِ اَوِشَّاقِ مَنزِلَةَ الْخَالِ اِذَا كَانَ مَعَهُ بھئی کبھی اس کا عقص کیا جاتا ہے ابھی تو آپ کو یہ بتلایا کہ کبھی کبھار غیر منکر وہ کس کے درجے میں اتارا جاتا ہے منکر کے درجے میں اتارا جاتا ہے اور کبھی اس کا عقص ہوتا ہے کہ منکر یا متردد کو خالص ذہن کے درجے میں اتار کر اس کے سامنے کلام ابتدائی کر دیا جاتا ہے مخاطب ہے تو منکر اس کے سامنے تاقید والا کلام ہونا چاہیے یا وہ متردد ہے اس کو شک ہے اور شک والے کے سامنے کلامِ طلبی ہونا چاہیے اس میں بھی تاقید ہوتی ہے تو ہونا تو تاقید والا کلام چاہیے تھا لیکن آپ اس کے سامنے کلام میں ابتدائی کر دیتے ہیں یعنی بغیر تاقید کے تو آپ نے گویا اس منکر کو یا متردد کو کس کے درجے میں اتار لیا خالی ذہن کے درجے میں اتار لیا اور کیوں اتارا آپ نے اس کو خالی ذہن کے درجے میں اس لیے کیونکہ اس کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن میں وہ ذرا سا غور کر لے تو اس کا انکار یا اس کا تردد خود ہی ختم ہو جائے گا وہ کر تو انکار رہے لیکن ایسے دلائل ہیں اس کے سامنے جن میں وہ ذرا سا بھی غور کرے تو اس کا انکار کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے انکار کو بھی لا انکار کے درجے میں اتار لیا کہ بھئی ایسے دلائل موجود ہیں جن میں وہ ذرا غور کر کے اپنے انکار کو ختم کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وَتَنزِيلُ الْمُنْكِرِ اَوِشَّاقِ یا اتارنا منکر کو اوشاق کی یا شک کرنے والے کو منزلت الخالی کس کے درجے میں اتارنا خالی ذہن کے درجے میں اِذَا کَانَ مَعَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ جبکہ اس کے پاس ہو مِنَ الشَّوَاهِدِ کس میں سے شواہد میں سے یعنی دلائل میں سے مَا وَوَ دَلَائِلِ اِذَا تَعَمَّلَهُ کہ جب وہ ان میں غور کر لے زَالَ انکارُهُ اَوْشَقُّهُ تو اس کا انکار یا اس کا شک کیا ہو جائے گا زائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قَوْلِكَ لِمَنْ يُنْكِرُ مَنْفَعَةَ تَطِبِّ جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے جو علمِ طِب جو ہے اس کے نفع کا انکار کرنے والا ہے اَوْ يَشُقُّ فِيهَا یا اس میں شخص کرنے والا ہے علمِ طِب بھئی یہ علاج معالجے کا جو علم ہے ڈاکٹرِ علم آج کے ہر کے اعتبار سے کہہ لیں تو ڈاکٹری کے علم کا وہ نفع کا انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اب آپ اس سے کہتے ہیں اَطِبُ نَافِعُن کہ علمِ طِب جو ہے یہ نفع دینے والا ہے اب وہ تو منکر ہے یا شخص کرنے والا ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا اِنَّا طِبَ نَافِعُن اِنَّا کے ساتھ تاقید کے ساتھ کلام ہوتا لیکن آپ نے تاقید کو چھوڑ دیا اور اس منکر کو کس کے درجے میں اتارا غیر منکر کے درجے میں کیونکہ ایسے واضح دلائل موجود ہیں اس کو معلوم ہیں جن میں وہ خود ذرا بھی غور و فکر کر لے تو اس کا انکار یا شخ ختم ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِي مَوْضِعَ الْمُزَارِعِ لِغَرَضِن اور ان کلام کو مقتدر ظاہر کے خلاف لانے کے مواقع میں سے یعنی اس کی اقسام میں سے ایک جو ہے وَضْعُ الْمَاضِي مَوْضِعَ الْمُزَارِعِ وہ ماضی کو رکھنا ہے مزارے کے مقام میں یعنی مقام تو مزارے کا تھا کونسا فیل استعمال ہونا چاہیے فیل مزارے استعمال ہونا چاہیے لیکن اس کی جگہ فیل ماضی کو استعمال کر لیا جاتا ہے کسی غرض کی وجہ سے جیسے بھئی مثال بھئی جیسے آگے مثال آ رہی ہے اَتَا أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللہ کا عمر اللہ کا حکم آ گیا اللہ کا حکم آ گیا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ تو تم اس میں جلدی نہ کرو تم اس میں جلدی نہ مچاؤ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کو دعوت دیتے اور ان کو اللہ کے عذاب سے اور قیامت کے دن سے اور اس کی حولناکیوں سے ڈراتے تو وہ اُلٹا مذاق اڑاتے اور کہتے اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے اور آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ دنیا میں عذاب آ جائے گا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا تو وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اتا امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ تم اس میں جلدی نہ مچاؤ اب ہونا تو چاہیے تھا یا اتی امر اللہ اللہ کا حکم آئے گا کیونکہ ابھی آیا تو نہیں آتا تو کونسا سیغہ ہے ماضی کا تو ہونا تو مزارے کا سیغہ چاہیے کیونکہ وہ عذاب یا وہ قیامت کا دن تو مستقبل میں آنے والا ہے تو یہ مقام تو تھا فیلِ مزارے کا لیکن کیا استعمال کیا گیا فیلِ ماضی استعمال کیا گیا کیوں نکتہ کیا ہے مقصد کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اس چیز کا ہونا بڑا ہی یقینی ہے جیسے ماضی میں ایک چیز ہوئی ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا تو یہ جو چیز ہے اس کا ہونا بھی بڑا ہی یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں بس یوں سمجھو آ ہی گیا ہے یوں سمجھو یہ آ ہی گیا ہے یہ ہو کر ہی رہے گا بھئی تو اس وجہ سے ماضی کو استعمال کیا گیا تو کہتے ہیں وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِي مَوْزِعَ الْمُزَارِعِ اور اس میں سے ایک جو ہے ماضی کو رکھنا ہے ماضی کو لانا ہے مزارع کے مقام میں لِغَرَضِنْ کِسِ غَرَضِ کی وجہ سے قَدْ تَنْبِيهِ عَلَى تَحْقِيقِ الْحُصُولِ جیسے متنبع کرنا اس چیز کے حصول کی تحقیق پر کہ اس چیز کا حصول اور اس کا وقوع وہ تحقیقی ہے یعنی یقینی کیا ہے؟ یقینی جیسے کہ مقتنبیحِ عَلَى تَحْقِيقِ الْحُصُولِ جیسے کہ چیز کے حصول کے تحقیقی ہونے پر متنبع کرنا نحو مثال کے طور پر اَتَا أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهِ اللہ کا حکم آ ہی گیا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهِ تو تم اس میں جلدی نہ مچاؤ اَوِلْ تَفَاعُلِ یا وہ غرض کیا ہوگی؟ تفاؤل ہوگا نیک فالی مراد لینا نیک شگون مراد لینا نیک فالی مراد لینا نحو مثال کے طور پر اِن شَفَاقَ اللَّهُ الْيَوْمَ تَذْحَبَ مَعِي غَدَا بھئی آپ کا ایک ساتھی بیمار ہے اور اب آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے آج شفا دے دی تو پھر کل تم میرے ساتھ فلان جگہ چلوگے اگر اللہ نے آج آپ کو شفا دے دی تو اب یہ شفا دینے کا ذکر کس زمانے سے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مستقبل کی بات کہ اگر آج آنے والے زمانے میں اللہ کیا کریں؟ اللہ آپ کو اس میں شفا دے دیں تو پھر کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ کل فلان جگہ جائیں گے تو اب یہ مقام تو تھا فیل مزارے کا کیونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے دیں لیکن آپ کونسا سیغہ استعمال کر لیتے ہیں؟ ماضی کا سیغہ استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ماضی میں جو بات گزر چکی ہوتی ہے وہ بڑی ہی یقینی ہے تو یہاں پر بھی آپ نیک فالی کے طور پر ماضی کا سیغہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اس کو یقینی طور پر شفا دے دیں کیا کریں اللہ؟ یقینی طور پر شفا دے دیں اگر اللہ شفا دے دیں آپ کو آج تو آپ چلیں گے میرے ساتھ کل وَعَقْسُهُ اس کا عطف ہے وَضْعُ الْمَاضِي مَوْزِعَ الْمُزَارِعِ اور کبھی اس کا عقص ہوگا بھئی کیا؟ پہلے تھا مزارے کے مقام پر کس کو استعمال کس کو استعمال کر لیا جاتا ہے؟ ماضی کو اور کبھی اس کا عقص ہوگا وَضْعُ الْمُزَارِعِ مَوْزِعَ الْمَاضِي مزارے کو رفت کیا جاتا ہے کس کے مقام پر؟ ماضی کے مقام پر یعنی اس مزارے کو استعمال کر لیا جاتا ہے لِغَارَزِن کسی غرص کی بنا پر کستحضارِ صورتِ الغریبتِ فِي الْخِيَالِ جیسے کہ حاضر کرنا استحضار کا معنی حاضر کرنا الصورتِ الغریبتِ غریبہ انوکھی عجیب عجیب صورت کو حاضر کرنا فِي الْخِيَالِ خِيَالِ یعنی ذہن میں کا قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُتِیرُ صَحَابَا اور اللہ وہ ذات ہے الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ جس نے ہواوں کو بھیجا جس نے ہواوں کو چلایا فَتُتِیرُ صَحَابَا تو پھر وہ ہوایں اٹھاتی ہیں صحاب صحاب بادل کو کہتے ہیں اور اثارہ یسیرو کے معنی ہوتے ہیں اٹھانے کے تو وہ ہوایں پھر بادل کو اٹھاتی ہیں کس کو اٹھاتی ہیں اب دیکھئے ماں قبل میں آیا تھا ارسالہ ماضی کا سیغہ وہ اللہ جس نے ہواوں کو بھیجا تو آگے بھی ماضی کا سیغہ ہونا چاہیے فَأَثَارَتْ صَحَابَا تو ان ہواوں نے بادلوں کو اٹھایا ان ہواوں نے بادلوں کو اٹھایا بھئے دیکھئے بارش کا عجیب اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ یہ حیات اس دنیا کے اندر چل رہی ہے کہ سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے اور اس سے بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بادل فضا میں تہ بتہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر جس طرف کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس طرف کو چل پڑتے ہیں اور پھر اس مقام پر پہنچ کر وہ بخارات دوبارہ کس میں بدل جاتے ہیں پانی کے خطرات میں بدلتے ہیں اور بارش کی صورت میں برستے ہیں اور کتنا پانی ہوتا ہے آپ اندازہ تو لگائیے کتنا پانی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اوپر پورا ایک دریا چل رہا ہو بارش ہوتی آپ دیکھتے ہیں پورے پورے شہر کے اندر کتنا ہی پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ کتنا پانی چل رہا تھا یہ ابھی تو سارا تو نازل بھی نہیں ہوا تھوڑا سا کچھ نازل ہوا کچھ اگلے علاقے میں بارش کچھ اس سے اگلے علاقے میں بارش سلسلہ اس طرح چلتا ہے اور یہ عجیب نظام ہے عجیب نظام اللہ کا بنایا ہوا اور اللہ قرآن میں جا بجا اس کو بطور مثال کے ذکر فرماتے ہیں بارش کچھ حرصہ نہیں ہوتی ہر طرف گرد اور مٹی اڑنے لگتی ہے اور درخت اور قودیں مرجھائے ہوئے لگتے ہیں زندگی میں بے چینی اور بے سکونی سی معلوم ہوتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے ہر طرف تر و تازگی پھیل جاتی ہے سمجھ میں آیا ہے تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے جو زندگی کی بقا کا ایک بڑا سبب ہے اس دنیا میں بھئی اور اللہ اس کو جا بجا ذکر فرماتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے بھئی سائنس اتنی ترقی کر گئی اتنی ترقی کر گئی لیکن ابھی تک سائنستان اس بارش کی حقیقت پر پورے طور پر اس کو نہیں جان سکے نظریات تو ہیں بڑے بڑے پیچیدہ نظریات ہیں یہ تو آسان سی بات بتا دی جاتی ہے آپ کو کہ بخارات بنتے ہیں پانی سے اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں اور پھر بادلوں سے پانی بنتا ہے اور بارش برستی ہے بھئی یہ تو ٹھیک ہے ہوتا تو ایسا ہی ہے لیکن یہ کس طرح ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے کس طرح وہ پانی بخارات میں بنتا ہے اور پھر کس طرح وہ بخارات اوپر جمع ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ کس میں تبدیل ہوتے ہیں بارش کے قطرات میں تبدیل ہوتے ہیں یہ ہوتا کس طرح ہے کوئی سائنسی وضاحت کیا ہے اس کی کس طرح اللہ نے یہ نظام جاری فرمایا ہے بڑے ہی بڑے نہائیت پہ چیدہ نظریات ہیں سائنس دانوں کے اس میں لیکن حقیقت وہ صرف نظریات ہی ہیں ابھی تک وہ حقیقت پر اس پر متعلق نہیں ہو سکے تو اللہ فرمانے واللہ اللہ ارسل الریاحہ اللہ وہ ذات ہے جس نے چلایا ہواوں کو جس نے بھیجا ہواوں کو تو ارسلہ ماضی کا سیغہ آیا تو آگے بھی فتسیر صحابہ یہاں کیا ہونا چاہیے تھا فأسارت فحابہ تو پھر ان ہواوں نے کیا کیا بادلوں کو اٹھایا سارا یسیروں کے معنی ہے اٹھانے تو پھر ان ہواوں نے بادلوں کو اٹھایا لیکن ماضی کے بجائے فتسیر و مزارے کا سیغہ استعمال کیا گیا مزارے کا سیغہ کیوں مقصد کیا ہے اس عجیب اور انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لئے اس انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لئے بھئی دیکھئے ماضی جو ہے نا ماضی اس میں جو بات بیان ہوگی وہ گزر چکی ہے زمانہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے ماضی کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے گزر چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور مزارے کے اندر تو حال والا معنی بھی ہے اور حال کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ اس کا باقاعدہ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی توجہ ہے سبق کی طرح بھئی تو مزارے کے اندر حال والا معنی ہوتا ہے اور حال کے اندر جو چیز آپ کے سامنے ہے آپ اس کا باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں تو کلام عرب میں بعض وقت ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہاں پر ماضی کا سیغہ استعمال ہونا چاہیے لیکن وہاں پر حال والا سیغہ یعنی فعل مزارے استعمال کر لیا جاتا ہے اور حال کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اس کا انسان کیا کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے تو یہاں پر بھی نکتہ یہی مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے تاکہ یہ اس انوکھی چیز کو سننے والا ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں حاضر کر لے اور اس کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر آ جائے جیسے حال اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو یہ حال بھی کیا ہے اس کے اس کے نگاہوں کے سامنے آ جائے اور وہ اس کا مشاہدہ کر لے کیا کر لے مشاہدہ کر لے بات سمجھ میں آئی تو چیز کونسی ہوگی صیغہ وہاں کونسے استعمال ہونا چاہیے ماضی لیکن متقلم کا ارادہ کیا ہے کہ سننے والا اس عجیب بات کو کیا کر لے ذہن میں حاضر کر کے باقاعدہ اس کا کیا کر لے مشاہدہ کر لے یہ معنی ہے جیسے کہ حاضر کرنا انوکھی صورت کو ذہن کے اندر کا قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواوں کو چلایا ہواوں کو بھیجا تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں تو یہاں تو سیرو کی استعمال کیا گیا اس انوکھی بات کو یہ ایک بڑی انوکھی اور عجیب بات تھی کہ وہ ہوایں کیا کرتی ہیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں ان کو جمع کرتی ہیں اور پھر ان سے بارش برستی ہے تو اس عجیب اور انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لئے اے فآسارت دیکھا بتلا دیا خود فتسیرو کی جگہ کیا ہونا چاہیے فآسارت بھئی ہونا چاہیے تو یہاں پر بھی مقام تو ماضی کا تھا لیکن فیل مزارے کو استعمال کیا گیا تاکہ سننے والے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی عظیم قدرتوں پر دلالت کرنے والی اس چیز کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اپنی آنکھوں سے کیا کر لیں اس کا مشاہدہ کر لیں کہ اللہ کتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے اور اس نے کیسا عجیب و غریب نظام چلا رکھا ہے اس دنیا کے اندر کس طرح ہوایں چلتی ہیں اور وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر بارش برسا کر اس دنیا میں زندگی کے بقا کا سبب بنتی ہیں تو اس لئے یہاں پر فیل مزارے کو استعمال کیا گیا کہ سننے والے اس انوکھی چیز کو اس انوکھی صورت کو خود اپنے ذہنوں میں حاضر کر کے اس کا مشاہدہ کر لیں کیونکہ فیل مزارے کے اندر خال والا معنی ہوتا ہے اور وہ خال میں جو چیز ہوتی ہے وہ انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو یہاں پر بھی فیل مزارے لاکر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سننے والے اس کو اپنے سامنے محسوس اپنے سامنے مشاہد محسوس کریں بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام یہاں محسوس کریں ہوتی ہے میں کے ساتھا ہوتے میں lanceży انسان اچھپاот اچھپا vor Ж amo میں سے بہتردددددددددددددددددد'd اس سے بھائی وستناw муж ہوتا تحرمز 描یدいて اچھپا